بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی جناب میں ہوں فواز احمد اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں لہنوید فواز احمد میں نے جناب آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لئے فری کورس لے کے ہوں گا ایف بی کامرس کا جو ہم پیڈ کورس بھی کروا رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ فری کورس کی قدر نہیں کرتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور میں اپنی پوری نیت سے یہ کورس بنا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو میکسیمم فائدہ ہو کوئی بات اپنی طرف سے میں چھپاؤں گا نہیں کہ جناب پیڈ کورس کے لئے کوئی چیزیں رکھ دیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا پیڈ کورس تقریباً تیرہ چودہ لیکچرز پر مشتمل ہوتا ہے اس میں ہم اپنے سٹوئنٹس کو مارکٹس کا وزٹ کرواتے ہیں اس میں ہم خود سیجیسٹ کر دیتے ہیں کہ فلان پروڈٹ کر لیں پھر سٹوئنٹس ہیں وہ اپنے ڈیزائن مجھے بھیجتے ہیں فائنل کروانے کے لئے کہ یہ آپ ڈیزائن فائنل کر دیں اگر آپ کی طرف سے اکی ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں پھر وہ بجٹ لگا کے مجھے اپنے ساتھ سٹیٹس دکھاتے ہیں کیونکہ ہم ان کو ساتھ اپنی کہلنے کے سپورٹ دیتے ہیں کلیم ہم ون منت کا کرتے ہیں لیکن الحمدللہ وہ سپورٹ جاری رہتی ہے تو یہ معاملہ بس پیڈ کورس میں کیا جا ستا ہے کیونکہ ہمارے پاس ان کے کانٹیکٹ ہیں ان کے کانٹیکٹ ہمارے پاس ہے تو اس طرح ایک دوسرے سے مشاورے چلتی رہتی ہے اور ہم پروپر ٹائم بھی دیتے ہیں کیونکہ ہماری وہ ذمہ داری ہیں باقی وہ باران چودہ لیکچرز میں مشتمل ہے یہ میں کوشش کرنے گا چار سے پانچ لیکچرز میں مین چیزیں ساری بتاؤں وائنڈ اپ کروں تاکہ آپ جو بھی دوست یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ مان کے چلوں گا کہ آپ نے میرے پچھلے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی یعنی میں اپنی ویڈیوز میں کئی چیزوں کے بارے میں بتا چکا ہوں لیکن اس کورس میں میری یہ کوشش ہوگی کہ میں علف سے سٹارٹ کر کے یہ تک لے کے چلوں اے ٹو زی دوبارہ نئے سرے سے سارا کچھ بتاؤں آج میلنی ہمارا انٹرڈکشن ہے اور جو شروعات کرنے کے لئے لوگوں کو پرابلمز فیس کرنا پڑتی ہیں یا ذہن میں کوئسٹنز ہوتے ہیں اور آج وڈیسز کریں گے یعنی اس کو کہتے ہیں پری ریکوزٹ کہ آپ کو کام سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کیا چاہیے چیزیں ان پر ڈسکشن کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ کل سے بڑے امپورٹنٹ لیکچرز سٹارٹ ہوں گے جس میں میں آپ کو ایڈ بنانا ہوئے ایسی ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کو کام نہیں آتا ہوں ان کے لئے حیران کن وہ چیزیں ہوں گے انشاءاللہ بڑے آپ کے لئے انکشافات ہوں گے میں کچھ ایسی چیزیں ہی بتاتا ہوں جس فیس بک کے اندر نئے بزنس آئیڈیاز بھی چھپے ہوئے ہیں ایڈ بنانے کے دوران وہ ڈسکور کیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ میں ڈسکلوز کروں گا آپ کے سامنے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنا سارا جو تجربہ ہے آپ کی گوشت ہزار کروں گا دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ پورا کورس سکھانا ایک طرف اور کسی ایکسپیرینس بن دے جو وہ خود اس پروسس سے گزر چکا ہے اس کے پاس ایک گھنٹا بیٹھ کے اس کی باتیں سننے اس کا ایکسپیرینس سننے وہ سارا ایک طرف کیونکہ کورس سکھانا ٹھیک ہے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے لیکن جب خود ہینڈز آن ایکسپیرینس گین کرتے ہیں خود کام کرتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے مسئلے آتے ہیں جو کسی ڈسکشن میں نہیں آتے جو کوئی کورس والا نہیں بتاتا مین چیز وہ ہے جیسے پارسل ریٹرن ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے میں اپنے آرڈینس کو کہا کرتا ہوں اپنے بیچ فیلوز کو کہا کرتا ہوں کہ پروڈٹ ہنٹ کرنا یعنی پروڈٹ کی تلاش کرنا کہ کون سی چیز سیل کی جائے اس کا اچھا سا ایڈ بنانا پوسٹر کہہ لیں پکچر کہہ لیں کسی ڈیزائنر سے ایڈ بنوانا اس کے بعد اس کو بوسٹ کرنا یعنی اس کا ایڈ سلانا پیڈ ایڈ سلانا پھر جناب اس کے کسٹمرز کو ڈیل کرنا اور آرڈرز لینا یہ پانچ سٹیپس ایک طرف اور ان پانچوں سٹیپ جتنا اکیلا ایک سٹیپ امپورٹنٹ ہے کہ آرڈر آنے کے بعد آپ کا جو پارسل ہے وہ کسٹمرز کو ڈیلیور ہو جانا اتنے بلینڈرز ہوتے ہیں کمپنیز کی طرف سے اور کسی کمپنی کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر کمپنی جو ان کے ساتھ کام کرنے میں لوگ ہیں پارٹنرز کہہ لیں ان کو گائیڈ لائنز دیں ایک بروشر بنا لیں یوٹیوب چینل بنا لیں تاکہ چینل بھی چل جائے اور لوگ کی گائیڈنس بھی مل جائیں مجھ سے کئی لوگ یہ پوچھتے ہوتے ہیں لیپرڈ کا فارم کیسے فل کرنا ہے اس کی پیکنگ کیسے کرنی ہے پارسل بھیجنا کیسے اتنے بیسک ایشوز ہیں جو کوئی اڈریس نہیں کرتا تو میری کوشش ہوگی کہ میں جو پرولم خود فیس کر چکا ہوں جن مراحل سے گزر چکا ہوں وہ سارے آپ کے گوشت گزار کروں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پرولٹ ہنٹنگ سے جو بڑا مین مسئلہ ایک کہ پرولٹ کون سے سٹارٹ کی جائے لے جی میں کچھ پرولٹس کے آپ کو آئی ڈی ایس بھی دیتا ہوں جو یا تو ہم خود کر رہے ہیں یا میرے سٹورنٹس کر رہے ہیں اور جن میں مارجن ہے جن میں سکوپ ہے اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم خود کہتے ہیں ایسی پرولٹ کریں جس میں کمپیڈیشن کم ہے اب کئی دوست کہتے ہیں سر فلان پرولٹک آپ نے بتائی تھی لیٹسے سمارٹ واچیز اس میں بھی کئی لوگ کام کر رہے ہیں کمپیڈیشن ایک نشہ ہے میں خود کمپیڈیشن کام کر رہا ہوں تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں کمپیڈیشن ہے وہ ٹوٹلی فلاپ ہو جائے گا آپ دیکھیں کمپیڈیشن اگر ہے تو اس کو دیکھنے کے دو انگلز ہیں ایک تو اب یہ کہتے ہیں کہ جس میں کمپیڈیشن ہے دوسرا اب اس انگلز سے بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہے تو بھی تو اتنے سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ایسا دوسری طرف مجھے کئی دوست کہتے ہیں میں انہیں پروڈٹ بتاتا ہوں سر یہ تو فلاں بھی کہا رہا ہے یہ بھی کہا رہا ہے میں نے دراز پہ دیکھا وہاں پہ بھی لوگ کہا رہے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں میں ارز کرتا ہوں کہ دیکھیں کوئی آپ ایسی میں یا آپ ایسی پروڈٹ نہیں ڈونڈ سکتے جس میں کوئی بندہ کوئی سنگل پرسن بھی کام نہ کر رہا ہو کوئی نہ کوئی تو کام کر رہا ہوگا آپ کو تو اللہ تعالی نے ذہن نہیں دیا اس خالی مجھے تو ذہن نہیں دیا ایک تو یہ بات دوسری بات اگر اس میں کوئی کام نہیں کر رہا اس کا مطلب کہ اس پروڈٹ کے ڈیمانڈ ہی نہیں تھی آپ خود سوچیں آپ خود سمجھ دارے ہیں ماشاءاللہ اگر کسی پروڈٹ کے ڈیمانڈ ہے لوگوں کی ضرورت ہے کوئی نہ کوئی تو کام کر رہا ہوگا اگر نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ پروڈٹ ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں مطلب لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں ایسے کیس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کچھ برینڈز ہوتے ہیں بڑے بڑے مائنڈ سیٹ جو ہوتے ہیں جو برینڈ سٹارمنگ کرتے ہیں بہت زہین لوگ جو ہوتے ہیں مارکٹنگ میں وہ ایسا کرتے ہیں جب کئی پرودٹ لانچ کرتے ہیں تو اس پر اتنا بجٹ لگاتے ہیں لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور پہلے ڈیمانڈ کریئیٹ کرتے ہیں پھر اپنی چیز سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں ان سازشوں پر شکین نہیں کرتا کہ کرونا وائرس خود سے پھیلایا گیا ویکسین بیچنے کے لیے لیکن میں مثال دے رہا ہوں ایسا ہی کئی لوگ کام کرتے ہیں کہ سازش کے تحت کئی بیماریاں یہ پرانی دور میں ہوتا رہا ہے کوئی وبا کوئی وائرس پھیلا دیا یہ جو فارموسوٹیکل کمپنیز ہیں اور اسی کی انٹی بائٹک بنا کے ویکسین بنا گیا اپنا کاروبارہ چلایا تو پہلے ڈیمانڈ کریئٹ کی پھر اس کو سیل کیا چونکہ اتنا بڑا بڑڈ ہمارے پاس نہیں ہے ہم سپینڈ نہیں کر سکتے نہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کس طرف آنا پڑے گا کہ جن چیزوں کی ڈیمانڈ ہے کم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں شروع کر لیں زیادہ بھی اگر کر رہے ہیں کام لوگ بہت زیادہ بھی کر رہے ہیں تو آپ اپنی پرڈٹ کو ایسا بنائیں کہ لوگ خریدنے بھی مجبور ہو جائیں دیکھیں ہمارے سامنے کئی ایسی اگزمپلز آتی ہیں لوگ پرانی چیز چھوڑ کے یہ ہواوے جو کمپنی آئی تھی اس سے پہلے کبھی نوکیا ہوا کرتا تھا سامسنگ آیا ایپل ہے اس کے بعد ہواوے نے وی وو اپو اپنی جگہ بنائی ہے جگہ بنانے کے دو تین طریقے ہیں کہ جو لوگ پہلے پرڈٹ کر رہے ہیں آپ اس سے اچھی پرڈٹ لے ہیں دوسری بات اس سے کم پرائس پر اپنی پرڈٹ لے آئیں ٹھیک ہے تیسری پرڈٹ آن لائن بھی یہ ہے کہ فری ڈیلیوری آفر کریں کوئی پیکج بنا لے گیٹ ون بائی ون گیٹ ون فری کچھ اس طرح کا تو آپ مارکٹ میں چھا سکتے ہیں آپ کام کر سکتے ہیں ہم نے کاسمیٹکس میں کام کیا میرے کئی سٹوئنٹس کاسمیٹکس میں کام کر رہے ہیں ہمی سے کریم لے کے کر رہے ہیں دیکھیں پہلے میں الو نہیں کرتا تھا کہ وہی بات کہ ہمارا آپ اس میں کمپیٹیشن نہ ہو جائے لیکن وہ میں نے کہا کہتا تھا اپنے سٹوئنٹس کو کہ اگر کسی کو کوئی پرڈٹ نہیں ملتی تو سیم میری پرڈٹ اٹھائیں اپنی لیبل اپنی سٹیکر اپنی ڈیزائننگ کروائیں اپنی پیکنگ کروائیں اور بیچ دیں اور ماشاءاللہ دیکھتے تھے میرا خیالہ آٹھ سے دس لوگ اب یہ کام کر رہے ہیں مجھے سے لے کریم اور آگے سیل کرے اپنی برینڈنگ کے ساتھ مجھے اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ ٹھیک ہے جو کرنا چاہتے ہیں کریں اسی طرح پنجیری ہے مجھے ابھی ہم نے سٹارڈ نہیں کی اور میں اگر پانچ سے چھے لوگوں نے میرے ہی سٹوئنٹس انڈیفرنٹ بیچیز انہوں نے کہہ دیئے کہ جی ہم نے بھی یہ آپ کے ساتھ کام کرنا ہے آپ چاہے اپنی برینڈنگ کے ساتھ کر لیں اپنے لیبل کے ساتھ ہمیں الو کر دیں یا کہتے ہیں تو ہم اپنا لیبل بنا لیتے ہیں خیر بہل بات یہ ہے کہ ہر بندے کا رزق اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے اب مجھے اس سے کنسر نہیں میں کہتا ہوں چلیں آپ یہ لے لیں لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس کو آخری حل سمجھا جائے اس کو پہلا حل نہ سمجھیں پروڈٹ ڈھونڈیں بھری پڑی ہے مارکٹ ہم جب کہتے ہیں شاء اللہ مارکٹ بھری پڑی ہے کئی لوگ خود چلے جاتے ہیں اور ہم سجیسٹ بھی کرتے ہیں کہ جائیں اور جتنے بھی دوست وہاں سے ہو کے آئیں تو سوائے کنفیوز ہونے کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا کیونکہ اتنی پروڈٹس ہیں آپ پریشان ہو جائیں گے یا کون سی پروڈٹس سیل کریں تو بھرحال وائنڈ اپ کرتے ہیں اس چیز کو تو میں کچھ پروڈٹس آپ کو بتاؤں گا کچھ اس کی خصوصیہ بتاتا ہوں اس پروڈٹس میں کیا ہونی چاہیے جو آپ نے سیل کرنی ہے پھر میں کچھ ایکزامپلز آپ کو دوں گا پہلی بات آپ نے جو بھی پروڈٹس سیل کرنی ہے اس کا ویڈ کم ہو ون کیجی سے کم ہو اس کا سائز کم ہو کمپیکٹ سائزڈ ہو وہ ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو گلاس کی ہے اس کا کہ کوئی میٹیئرل یوز نہ کیا ہو جس کی پیکنگ بڑی آپ کو زبدہ سی کرنی پڑے پھر اس میں کوئی سائز کی ویرائیٹی نہ ہو جیسے شوز ہیں جیسے سٹسٹ گارمنٹس ہیں سیلے ہوئے کپڑے ہیں کیڈز ہیں لیڈیز ہیں جنٹس ہیں اچھا آپ سوچتے ہوں گے کئی لوگ کام کر رہے ہیں جنٹس میں بھی کام کر رہے ہیں شرٹس اور جینز اور پینٹس اور شوز اور لیڈیز میں بھی کام کر رہے ہیں کیڈز میں بھی کام کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں اور بالکل کریے گا آپ آئندہ کیجئے گا اب یہ نہیں ٹھیک ہے جو اپنے کام شروع کرنا ہے تو اس میں آپ سائز میں ویرائیٹی میں اتنا پھنس جائیں گے اور اتنے ڈیزائنز ہوتے ہیں کچھ آپ جب سٹاک بائی کریں گے ان میں سے کچھ آرٹیکلز کچھ ڈیزائنز سیل ہو جائیں گے کچھ باقی پیچھے بچ جائیں گے وہ جب بچ جائیں گے وہی آپ کا پروفٹ سا جو سیل نہیں ہو رہے اونے پونے دموں آپ کو اس کو نکالنا پڑے گا تو شروعات میں نہیں آپ جب اس کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے پھر اس کو کر لیں کام جیسے کوئی بندہ ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو وہ اگر یہ کہے جی فلاں بندہ بھی تو دیکھیں موٹر پہ جا رہا ہے فلاں بندہ بھی تو جی ٹی روڈ پہ جا رہا ہے میں بھی جاؤں گا پہلے دن نہیں پہلے دن نہیں پہلے درہ خالی جگہ پہ چلائیں تھوڑے ایکسپرٹ ہوں ہاتھ سیدھا کریں پھر آجیں آپ چھلانگے مارے جناب بڑی بڑی تو میری یہ گزارش بھی ہے میرا اپنا ایکسپرینس بھی ہے کہ شروع میں ورائٹی والی چیزوں میں نہ جائیں اگلی بات آپ کیا سیل کر سکتے ہیں دیکھیں جنٹس جو ہیں میرے سمیت اپنی کوئی چیز خود نہیں خریدتے ٹھیک ہے اپنے اوپر انویسٹ نہیں کرتے میں وہ بندہ ہوں جو آج سے دس سال پہلے یونیورس کے علاوہ شرٹ نہیں پہنتا تھا تب چار چار ہزار سار 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 تین ہزار کی شرٹ تھی اور آپ میرا پندرہ سو سے اوپر دل نہیں کرتا شرٹ لینے کو تو وجہ کیا بندہ شادی کے بعد فیملی اورینٹیڈ ہو جاتا اور کئی لوگ ویسے ہی اپنے اوپر خرچ مرد حضرات نہیں کرتے اچھا جب خرچ نہیں کرتے تو پھر ان میں کوئی سکوپ بھی نہیں ہے لیکن ایک دو ایسی پرادٹس ہیں جن میں جنٹس خریدنا چاہتے ہیں آن لین آرڈر بھی کر لیتے ہیں میں نے بھی ایک مرتبہ آرڈر کیا تھا پہلی بار ہی دھوکہ ہوا تھا آن لائن میں وہ کیا ہے سمارٹ وچیز بڑا ٹرینڈ ہے بڑی اس کی ہائپ کریئٹ ہوئی ہے بڑا لوگ آپ کو پتہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی سمارٹ وچیز کئی ایسی مارکٹ میں جو بڑی سستی ہیں آپ کو ہول سیل پہ پندرہ سو میں مل جائے گی میرے ایک سٹوری نے کام سٹارٹ کیا تھا ارمان خان تھرٹی تھری ہنڈر کی سٹو آوچ لی ہم نے مارکٹ سے ہالورٹ میں ساتھ گیا تھا اور فورٹی فائی ہنڈر کی ہم نے سیل کی تھی تو ایسا بھی کام ہے اچھا ایک تو یہ کہ جنٹس میں آپ یہ سمارٹ وچیز میں کام کر سکتے ہیں ائر بڈز میں کام کر سکتے ہیں جو بلو ٹوٹھ ہینڈز جس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ لیڈر بیلٹس لیڈر والیٹس وغیرہ میں کام کر سکتے ہیں جنٹس کی زیادہ ورائٹی دی ہیں جینز ٹی شرٹ کا سیزن گزر چکا ہے ورنہ وہ بھی کی جا سکتی تھی تو یہ جنٹس کی آئٹمز ہیں لیڈیز آئٹمز میں کیا ہیں گارمنٹس کی جا سکتے ہیں جو فرسٹ کاپی ہوتی ہے یا ریپلی کچھ کو کہتے ہیں اس کے علاوہ جناب آپ ان کے جیولری کو میں بیسیکل پسان نہیں کرتا ہے ورنہ لوگوں اس میں کام کر رہے ہیں تھوڑی اس کی پیکن شاکنگ اچھی کرنی چاہیے اور لیڈیز تھوڑی سے ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی جو سٹارٹ کرتا ہے وہ کام کر جاتا ہے اس کو آرڈرز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں بنی کوئی چیزیں ہم نے پنجیری بنائی آپ کی گھروں میں کیا بنتا ہے مجھے کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جناب فلان قسم کی مٹھائی ہے حلوہ جات ہیں اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں مجھے جس کمپنی کے ساتھ شکوبرہ کے مینجر جو ہیں میرے دوست کے دوست ہیں لیپرڈ کے انہوں نے بتایا ایک بندہ فیصلہ باد میں فاروق آباد میں ایک گاؤں سے گھر میں مرونڈے جس کو ہم کہتے ہیں منجابی میں وہ حلوہ جات اور اس طرح کے پنجیری بنا کے یہ سیل کر رہا ہے اور ان کے مطابق اس کا کم از کم جو بزنس ہے پروفٹ ہے پر مند وہ چار سے پانچ لاکھ روپے ہے یہ ان کا حافظ رزوان صاحب ہے ان کا یہ کہنا تھا تو مادر کے ساتھ میں ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں لیکن دیکھیں لوگ کام کر رہے ہیں گھروں سے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جناب یہ لیڈیز بیگز ہیں بڑے بڑے زبز برینڈڈ بیگز آپ کو یہ لنڈا بازار سے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ جناب آپ کے پاس یہ بیٹ شیٹس ہیں ایک دو اور مجھے آئیڈیاز کس نے دی یہ واشنر مشین کے کور ہیں اسی کے کور تو خیبر سستے ہیں تو اس طرح کی بشمار چیزیں بھری پڑی ہیں میں ایک لسٹ بھی آپ کو ساتھ یا آپ کو سکریم پہ دے دوں گا دوسری بات یہ ہے آپ نے جب بھی کوئی بھی پروڈٹ شارٹ لسٹ کرنی ہے تو مجھ سے رابطہ کرنے سے پہلے یا کسی سے بھی پوچھنے سے پہلے اس کو ایک پیمانے پہ ایک ترازو پہ آپ نے دیکھنا ہے پہلے تولنا ہے اس کو وہ پیمانے پورا اترتا ہے وہ ہمارا جو فارمولا وہ کیا ہے کہ جتنی بھی اوریجنل کاؤسٹ ہے اس میں منیمم ایٹھ ہنڈر یا اگر آپ اچھا ہینڈسم پروفیٹ چاہتے ہیں تو اس میں ون تھاؤزنڈ ایڈ کر دیں جیسے ہمارے کیس میں ہم ساڑھے تین سو کے ہمیں دو کاؤس میٹس کی پروڈٹس پڑھ رہی ہیں ہم ساڑھے تیرہ سو روپے میں سل کر رہے ہیں ہمارے پشاور سے ایک بیسری کے میمبر تھے محمد علال صاحب اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں خیر و برکتہ تعافیٰ فرمائے شہد کا کام شروع کیا ہے پہلے دوسرے دن ہی دو سو روپے بجر لگا کے دو آرڈرز آگے ساتھ انہوں نے دو تین چیزیں اور ایڈ کرنے کا سوچا ہے اب دیکھیں شہد کتنے لوگ سل کر رہے ہیں لیکن انہوں نے میرے خیال میں بڑا مہنگا اچھی کوالٹی تھی بڑا مہنگا لگایا بیچنے پہ لیکن ماشاء اللہ ان کو آرڈرز آگے تو بڑی چیزیں اب بس بسم اللہ کریں دیکھیں میں جتنے لوگوں کو کورس کروا رہا ہوں پیڈ کورس ان میں سب لوگ کامیاب نہیں ہو رہے میں آپ کو کوئی سبز باغ نہیں دکھاؤں گا کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا اور مین وجہ کیا ہے جتنے لوگ کورس کرتے ہیں سب کام سٹارٹ نہیں کرتے ہاں جنہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے میرا خیال ہے کہ سارے لوگ ماشاء اللہ آرڈرز لے رہے ہیں تو مسئلہ کہا جاتا ہے سٹارٹ کرنے اور نہ کرنے یعنی کورس کرنے کے باوجود بھی سٹارٹ نہیں کر پتے پرڈکٹ نہیں حالانکہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں تو پرڈکٹ کے بارے میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے واقعی آپ مجھ سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں تھوڑا درہ ٹائم کی قلت ہوتی ہے اس کے بعد انہ آپ آپ نے کہا کرنا ہے جب یہ کورس کر لیتے ہیں یا سکل سیکھ لیتے ہیں چلیں کوئی پرڈکٹ فی الحال نہیں مل رہی آپ اپنی سکل سیل کر سکتے ہیں اپنی سکل میں نے پہلے بھی مس مہین کی ایکزمپل دی تھی وہ کہہ رہے تھے کسی فارنر کا کسی گورے کا وہ فیسوک پیج دیکھتی تھی اور فورٹی تھاؤزنڈ روپیز ان کو پر منت وہ دیتا تھا اور ہارڈلی ان کا ایک گھنٹہ لگتا تو اس میں تو فیسوک پیجیز پہ فائیور پہ ڈیفرنٹ جگہ پہ آپ اپنی سربسیز کوئی بھی آپ کو سکل آتی وہ سربسیز سیل کر سکتے ہیں اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ادھر پورس لگائی کہ میں یہ سربسیز سیل کرنا چاہتا ہوں یا میں آفر کر رہا ہوں اور لوگ بیتاب بیٹھے ہیں آپ کے لئے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو آرڈر کریں ایسا نہیں ہے آپ کی لکھ ہے یا آپ کی ایکٹیوٹی پہ کتنا آپ ایکٹیو ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کو فرسٹ ڈی آرڈر مل جاتا ہے ایک ویک میں ملتا ہے ایک منت میں ملتا ہے سیکنڈ منت میں ملتا ہے لیکن جب مل جائے ساتھ ہے کہ یہ ایسا کام ہے جو پرمننٹ تھوڑا سے آپ کی انکم سٹارٹ ہو جائے گی باقی مینوائل آپ کو ایک پروڈٹ ڈھونڈیں اس پہ کام کریں آپ نے جب پروڈٹ فائنل کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے پہلا تو اس کی آپ نے پیکنگ کروانی اس کا ایک سٹیکر جیسے ہماری کیس میں بیوٹی کریم ہے اس کا اوپر لگنے والا سٹیکر ہے پھر اس کی باہر والی پیکنگ ہے جو گتے کے ڈی بی ہم اس کو کہتے ہیں یہ چیز ہے پھر آپ نے اس کا ڈیزائن کروانا ہے جو ایڈ بنوانا ہے وہ والا کسی پروفیشنل ڈیزائنر سے دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ چیز اچھی ہے آپ کہیں جی بڑی زبزت چیز ہے اس کی جتنے مرضی گنگائیں کسیدے پڑیں کسٹمر کو جب وہ اس کو خریدے گا اس کو استعمال کرے گا اس کے بعد ہی اس کو پتا چلے گا وہ اچھی ہے یا بری ہے تو پہلا سٹیپ ہے خریدنا اچھا برا لیبل لگانا وہ تو بات کی بات ہے خریدے گا وہ کیا چیز آپ کا ایڈ دیکھ کے کہ آپ کے ایڈ میں کتنی جان ہے آپ جیسے بھی ہیں خود ڈیزائن کر سکتے ہیں کینوہ میں کر سکتے ہیں میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کسی پروفیشنل ڈیزائنر کو پیسے دیں اور ڈیزائن کروائیں یہ میری بڑی سٹرونگ ریکمینڈیشن ہے آپ کو ٹھیک ہے کسی اچھے ڈیزائنر سے ڈیزائن کروائیں اچھا کئی لوگ ایسے ہیں جو ایسی پروڈٹس لیتے ہیں جس میں ڈیزائنی کی ضرورت نہیں جیسے سمارٹ واج آپ نے بازار سے پکڑی کوئی بھی سمارٹ واج ہے اس کی آپ کو انٹرنیٹ پر پکچرز مل جائیں گی علیشکیل بھینکیمہ بنانے والی مشین وہ درات پر بھی سیل کی اور ویسے بھی سیل کی اس کی پکچرز آپ کو نیٹ سے مل جائیں گی اسی طرح کئی ہم بیوٹی کریم خود تیار کرتے ہیں اور سیرم جو ہے وہ ہم شالم مارکیٹ سے لیتے ہیں اس کی بھی بنی بنائی پکچرز اور پیکنگ وہ سارا کچھ موجود ہے تو ہر کیس میں آپ کو پیکنگ اور ڈیزائننگ نہیں کروانی پڑتی لیکن آپ کے اگر اپنی پروڈٹ ہے تو اس طرف جانا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جیسے ہم اس ماہین ماشال اپنا برینٹ لانچ کر رہی ہیں اور ان کو کچھ نظر آیا تو وہ اس طرف آ رہی ہیں تو شاید ہم مل کے بھی کسی ایک آدھے پروڈٹ پر کام کریں انشاءاللہ اس کے بعد جی آپ نے کر لیا کام جناب پروڈٹ اپنی ریڈی کر لی اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے کوئی ایسی کوری کمپنی جو اچھا کام کرے اور میرے کاغذوں میں ساری کمپنیز میں نے جو تجربہ کیا ہے میں ریکمنٹ کرتا تھا لیپرٹ کو لیکن کہ میرے خیال میں سب کے پیچھے آپ کو خود کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے آپ جب تک فالو اپ نہیں کرتا فالو اپ مینز کہ آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آج ہے پندرہ تاریخ ہے آپ نے آج دس پارسل لیٹ سے ڈسپیچ کیے ہیں تین دن بعد کمپنی کے کلیم کے مطابق ان کو ڈیلیور ہو جانا چاہیے آپ کو چاہیے کہ آج پندرہ تاریخ ہے اٹھارہ تاریخ کو بیٹھیں ان کے جو پورٹر لیٹ پہ جائیں اس پہ دیکھیں آپ نے جو پندرہ تاریخ کو یعنی آج جو پارسل بھیجے تھے تین دن کے بعد ان میں سے کون کون سا ڈیلیور ہوا اور کون سا نہیں جو پارسل ڈیلیور نہیں ہوئے ان کے ٹریکنگ نمبر ان کے ڈیسٹینیشن سٹی یہ کمپنی کے نمائندے کو کمپلینٹ کی صورت میں میل کریں کہ یہ پارسل ڈیلیور کیوں نہیں ہوئے میں نے یہ سے حساب لگایا کہ جس کو آپ فالو اپ کرتے ہیں ان میں سے میکسیمم چانسیز ہوتے ہیں کہ وہ پارسل ڈیلیور ہو جاتا ہے اگلی بات کسٹمرز کو بہت یہ سوری جو کام کرتے ہیں فیس بک پہ ان کو بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ پارسل ریٹرن بڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کسٹمرز بھی ماشیال ایسے ہیں آرڈر کر لیتے ہیں جب ان کے پاس پارسل جاتا ہے انکار کر دیتے ہیں ہم نے لینا ہی نہیں ہے تو میں انہیں کہا کرتا ہوں ان کے آن لائن کاروبار میں کبھی بھی کسی بندے کو ایموشنل کر کے کنوینس نہ کریں چیز بھائے کرنے پہ وہ خود سے اگر ویلنگ ہے تو اس کو بھیجیں اور تو بھیجیں نہ بھیجیں کیونکہ ایسے ہی جو وقتی طور پر ایموشنل ہو جاتے ہیں باہر یا کنسائنی کسٹمرز وہ ان کے جذبات ایک دن میں تھنڈے ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو پیکٹ ہے آرکہ پارسل تیسے دن ان کے پاس جانا ہے تب تک اگر جس بات تھنڈی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بچوں کی فیسے بھی دینی ہے فلان کام بھی کرنا ہے بل بھی جمع کروانے ہیں تو چلو یہاں گولی مارو میں کہتا ہوں میں نے آرڈر ہی نہیں کیا تھا اور آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ٹھیک ہے اس لئے جو بندہ خود سے ویلنگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیریس باہر اسی کو پارسل بھیجیں یہ کیسے آپ نے دیٹرمن کرنا ہے کہ باہر سیریس ہے کہ نہیں اس کا بڑا بہترین کی طریقہ ہے اور جو میں بات کہہ رہا ہوں اس سے کبھی آپ نے نیگلیجنس نہیں کرنا اس چیز کو اگنور نہیں کرنا وہ کیا ہے آج آپ کو جتنے بھی آرڈرز آئے ہیں بعض جیسے ہمارا پنجیری کا ایڈ میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست تھا بڑا بہترین تھا بڑا اچھا تھا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سائٹ پر آپ کو نظر آئے گا تو پنجیری کا ایڈ بڑا زبردست تھا یا بعض لوگ دیکھ کے ایموشنل ہو کے یا ایڈ سے امپریس ہو کے وقتی طور پر آرڈر کر لیتی اچھا اب پھر وہ بعد میں انکار کر دیتے ہیں کئی سارے نہیں ان میں سے کچھ انکار کر دیتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے آپ کو اگر آج آرڈر آیا ہے تو آپ نے آج کبھی بھی اس کو کال کر کے کسٹنوں کو کنفرمیشن نہیں کرنی نیکسٹ دے اس کو کال کریں یا کال کروائیں آپ نے کسی بھی امپلائی سے انہیں کہیں جی کہ آپ نے یہ پر آرڈر کی تھی ہم یہاں سے آپ کا پارسل بھیجنے لگے ہیں تو ہاں جی بھیج دیں کنفرم کرتے ہیں اگلے دن کال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس نے جذباتی ہو کے ایڈ دے کے خوبصورتی سے امپریس ہو کے آرڈر کیا تھا تو اگلے دن تک اس کا جذبات اگر تھنڈے ہونے تھے تو وہ ہو چکی ہوں گے اگر وہ کسٹمر ابھی بھی یہ کہتا ہے ہاں جی میں نے آرڈر کیا تھا مجھے بھیج دیں تو 99% چانسز ہیں کہ وہ بندہ پارسل آپ کا ریسیو بھی کر لے گا بہت سمجھیں کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکس ڈے ویریفکیشن کے لیے کنفرمیشن کے لیے کال کرتے ہیں انہیں فون ہی نہیں پک کر رہے ہیں پھر کال کرتے ہیں فون ہی نہیں پک کر رہے ہیں آپ سوچیں یہی کام اگر رائیڈر کے ساتھ وہ کر رہے ہیں یعنی جو بندہ ان کو پارسل ڈیلیور کرنے جا رہا ہے اگر یہی کام اس کے ساتھ ہو وہ تو کہے کہ جب بندہ پارسل ریسیو نہیں کر رہا تو آپ کا پارسل واپس آ جائے گا تو ایسے کسٹمرز کو ہم پارسل بھیجتے ہیں جب تک وہ کال پہ کنفرمیشن کریں نہ اوکے نہ کر دیں تو یہ ایک سنگل ٹرک دیکھے گا آپ کو کتنا زیادہ بچائے گا ان چیزوں سے جس میں آپ کے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ریٹرن پارسل کی ویسے میں نے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا میں اس کا لنک اوپر یہ شیئر کر دیتا ہوں جس میں نے بتایا تھا کہ آپ اگر روزانہ کے دس پارسل بھیجتے ہیں اور پانچ سو روپے ایک پارسل میں آپ کو بچتا ہے تو آپ کو پانچ ہزار پر ڈے پروفٹ ہوگا ان دس میں سے اگر دس کے دس سے ڈیلیور ہوتے ہیں اگر ان دس میں سے تین پارسل واپس آ جائیں صرف تین پارسل دس میں سے تو جو آپ کو پر ڈے پروفٹ فائیو تھاوزنڈ ہو رہا تھا اور ٹوئنٹی تھری ہنڈرڈ تئیس سو روپے پہ آ جاتا ہے آدھے سے بھی کم پروفٹ رہ جاتا ہے صرف تین پارسل واپس آنے سے اتنا بڑا نقصان ہے تو میں ایسے ہی نہیں کہتا کہ پروڈٹ ڈھونڈنا اس کا ایڈ بنانا ایڈ سلانا اچھی اپٹیمائزیشن کرنا اور آرڈر لے لینا کسٹمر سے ڈیلنگ کرنا یہ سب ایک طرف اور آرڈر آنے کے بعد پارسل پہنچا دینا یہ اکیلا کام ایک طرف کیونکہ سرہ پروفٹ ہی وہاں پہ چھپا گیا آپ کے پارسل واپس نہ آئیں تو یہ بات آپ نے بڑے گھوڑ سے سمجھ نہیں ہے ایک اور چیز سی او ڈی اکاؤنٹ کیسے کھلونا چاہیے آپ کمپنی کے آفیس وزٹ کریں وہ سب سے بہتر ہے لیپٹ کی کافی شکایات آ رہی کہ ہفتہ ہو گیا آکاؤنٹ نہیں اپن ہو رہا کہتے وہ سیونٹی ٹو آورز ہیں یعنی 3 ورکنگ ڈیز وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں آکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے ان کے آفیس میں جانا ہے اور بعض لوگ سٹیم پیپر یا آپ کی لیٹر ہیڈ مانگتے ہیں کمپنی کا کمپنی کے نام اگر ڈیسائیڈ نہیں کیا کوئی نام رکھتے ہیں یہ ان کے کارلزوں کے لیے بس چاہیے کیونکہ کمپنی نے کسی بھی کوری کمپنی نے آپ کی جو پیمنٹ آپ بینک میں ٹرانسفر کرنی تو آپ کی کمپنی کے نام پہ کرنی ہے آپ کے پرسنل نیم پہ نہیں کرنی تو کوئی بھی جیسے میں آیا فواز احمد میرا نام ہے فواز اینڈ کو فواز اینڈ سمتنگ کچھ بھی آگے ساتھ لگا دے کمپنی کا نام فرضی رکھ لیں اس کمپنی کے نام پہ آپ کی پیمنٹ آیا کریں تو کمپنی کا نام سوچ کے جائیں برینڈ نیم یا کمپنی نیم اس کے علاوہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ نے چیک کی کپی آپ سے وہ ڈیمانڈ کریں گے ففٹی روپیز والا شاہ سٹیم پیپر آپ سے مانگے کچھ لوگ انٹی ہے نمبر مانگتے ہیں کچھ نہیں لیٹر ہیڈ کمپنی کا مانگتے ہیں اگر نہیں ہے آپ کی کمپنی ہے لیٹر ہیڈ تو کسی کمپوزنگ سینٹر میں جائیں جو لیٹر اپ کمپیوٹر رکھے پرنٹر رکھے بیٹھے ہوتا چھوٹی تھی شاپ ان کے پاس جائیں انہیں کہیں جی کسی بھی کمپنی کا اگر لیٹر ہیڈ ہے تو اس میں تھوڑی چینجنگ کر کے میری کمپنی کا لیٹر ہیڈ بنا دیں اس کا ایک کلر پرنٹر نکال دیں پچیس تیس روپے کا پرنٹر نکال دیں گے وہ لیٹر ہیڈ لے کے تو آپ کمپنی کے آفیس سے لے جائیں آپ یہ چیزیں جب جمع کروائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ سیونٹی ٹو آرز میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا کمپنی کا جب اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے تو جن پیکٹس میں جن کو ہم فلائرز کہتے ہیں اپنے پارسل بھیجنا ہے وہ کہاں سے آتے ہیں وہ ہر کمپنی کا ضرور یہی ہے میں کالکوری کے ساتھ کام کرتا تھا تو ان کو میں ریکویسٹ یعنی ایمیل کرتا تھا مجھے اتنے فلائر چاہیے سمال میڈیم یا لارج سمال فلائر دس روپے کا ہے میڈیم پندر روپے کا تھا اور لارج پچیس روپے کا تھا ون کیجی تک چیز آرام سے سمال فلائر میں آ جاتی ہے جو دس روپے کا میں ان کو میل کرتا تھا وری نیکس ڈین کے ڈیلیوری آ جاتی تھی اور مجھ سے کیش لے کے سی او ڈی کیش آن ڈیلیوری مجھ سے کیش لے کے پچاس فلائر ہیں پانچ سو روپے لے کے مجھے فلائر دے دیتے تھے لیپڈ کے سلسلہ یہ ہے کہ آپ ان کو بھی ایمیل کریں گے وہ آپ کو فلائرز بھیج دیں گے لیکن آپ سے پیمنٹ نہیں لیں گے وہ آپ کے کہلیں کہ خاتے میں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ شامل کر دیں گے جب بھی آپ کی پیمنٹ کچھ کسٹمر سے آتی ہے ان کے پاس لیپڈ کے پاس تو وہ اپنے فلائرز کی قیمت کارٹ کے باقی کی اماؤنٹ آپ کو بھیج دیتے ہیں لیپڈ کا یہ سلسلہ ہے تو آپ نے میل کرنی ہوتی ہے اس کے بعد کال کوریر کر یہ تھا کہ ہر پندہ دن کے بعد یہ منیمم آپ کی اماؤنٹ جب ففٹین تھاوزن ڈروپیز ہو جاتی تھی تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں وہ پیمنٹ ٹرانسفر کر دیتے تھے مجھے تو لاسٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر دو تین دن بعد ستائیس اٹھائیس ہزار آنا شروع ہو جاتا تھا پندہ دن کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا تھا لیپڈ کا یہ ہے کہ آپ ان کی کسٹمر کیئر جو بھی ان کو ایک ایمیل کرتے ہیں میری جو پیمنٹ ہے کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلے کسی لیکچے میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد جی ایک اور چیز اور پھر ہم پروپر اگلے لیکچے میں انشاءاللہ ایڈ بنانا اس کو اپٹیمائز کرنا آر ڈی ایس ٹارگٹ کرنا اور اس میں کئی ایسی چیزیں چھپی ہیں بہترین جو آپ کی آنکھیں کھول دیں گی ان چیزوں کی طرف ہم نیکس لیکچے میں جائیں گے تو آج کے لیکچے کی آخری چیز ہے بجٹ کتنا ہونا چاہیے دیکھیں آپ الگے لاکھوں کے کروڑوں کے مالک ہوں لیکن جب بھی آن لین کام سٹارٹ کرتے ہیں کسی نئی پروڈٹ پہ بالخصوص تو ہم بجٹ ہمیشہ منیم فیس بک ایک ڈالر کے آس پاس اس کی لیمٹ ہے کہ کم از کم اپنی اتنا بجٹ خرچ کرنا ہے ون سکسٹی سیون روپیز کے پاس آج کل چل رہا ہے ڈالر تو ون سکسٹی فائیو کے قریب ہے لیکن فیس بک ون سکسٹی سیون کے قریب آپ کو الو کرے گی منیمم بجٹ تو ہم یہ کہتے ہیں دو سو دھائیس سو روپیز کے قریب بجٹ لگائیں اس سے زیادہ بجٹ ضرورت نہیں ہے کیونکہ شروع میں فیس بک کا لرننگ فیس جلتا ہے فیس بک خود کہتی ہے کہ ہمارا الگوریتم لرن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈٹ کی رائٹ آڈینس کہاں پہ ہے کون سا ایج گروپ آپ کی پروڈٹ میں انٹرسٹیڈ ہے کون سا جنڈر کے لوگ آپ کی پروڈٹ میں انٹرسٹیڈ ہیں تو چار پانچ سات دن یعنی ایک ویک لگا لیں میکسیمم فیس بک کو دیں ٹو ہنڈرڈ پر ڈے کا بجٹ لگا گے اس کو دیں وہاں سے دیکھیں ایڈ اچھا چل رہے ہیں آرڈرز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ویل ان گوڈ کاؤس راکو پر میسیج پڑھنی چاہیے پندرہ بیس روپے دس روپے بیس سے نیچے نیچے لیکن یہ پروڈٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے پروپیٹی کا کام کرنے لے کوئی گھر بیچ رہے اس کو اگر بل فرس سو روپے کا بھی پر میسیج اس کو کاؤسٹ آئے اور پندرہ ہزار روپے لگا کے بھی اس کو ایک ایڈ ملتا ہے ایک آرڈر ملتا ہے تو اس نے آپ کوئی لاکھ ڈیٹ کمائی لینا جیسے دو دو لاکھ بھی کئی گھروں کا یہاں لامت بلٹ آم نے کرایا ہے ایک لاکھ بھی ہے اور ایک کرایا ایک مشن ہوتا ہے تو اس منہ نے پندرہ ہزار لگا کے بھی ڈیڑھ لاکھ روپے کمال ہی ہے تو اس کا تو فائدہ ہے اور جس کی پروڈٹ ہی کوئی ہزار بارہ سو کی ہے اس کو تو کاؤسٹ پڑھنی چاہیے نا ون ہنڈرڈ کے قریب تو جو ایڈ کی کاؤسٹ ہے پر آرڈر ون ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ کے دمیان عموماً ویری کرتا ہے مثلاً دو سو پی لگا کے ایک اگر آرڈر آتا ہے تو ٹو ہنڈرڈ پر آرڈر کاؤسٹ پڑھ گی اگر دو سو پی لگا کے دو آرڈرز آئے ہیں تو ون ہنڈرڈ پر آرڈر کاؤسٹ آگی ایک آخری بات بجل تو جلے یہ تھا دوسری بات کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ کامیابی کے چانسٹ کتنے ہیں دیکھیں میں بارہاں کہہ چکا ہوں وہ کاروبار ہی کیا جس میں نفع نقصان دونوں چانسٹ نہ ہوں دونوں قسم کے چانسٹ ہیں ایک پر آرڈرٹ میں کر رہا ہوں اور سین پر آرڈرٹ آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جتنا میں کامیاب ہوں تو نہیں آپ ہوں آپ اسے کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی لیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی اچھی کسٹمر ڈیلنگ کرتے ہیں آپ کا ایڈ کتنا اچھا ہے آپ کی پرائس کیا ہے میں ایک چیز پندرہ سو میں سیل کر رہا ہوں سیم کولٹی کی چیز آپ تھازن میں سیل کر دیں تو آپ کی زیادہ بکے گی یا میں اگر دس سال سے کام کر رہا ہوں آپ نئے نئے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے میرا کام آپ سے بہت اچھا ہو زیادہ ہو یا ہم پبلیسٹی مارکٹنگ برینڈنگ اتنی کرتے ہیں کہ لوگوں کا ٹرسٹ بیلٹ ہو جاتا ہے جیسے ہماری پنجیری کا مجھے لگتا ہے کافی حد تک بیلٹ ہو چکا ہے تو ایک ٹرسٹ بیلٹ ہونے کے بعد آرڈرز بہت زیادہ آ سکتے ہیں اور ایک نئی پرڈٹ کا شاید اتنا رسپونس اچھا نہ ملے تو یہ ویری کرتا ہے کہ کامیابی کے چانسز کے ہیں اور حد ایک اہم بات جو ہم مس کر گئے ہیں کہ ہر بندے کے اپنے قسمت بھی ہے لیکن میرا خیال میں قسمت بعد میں ہے اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے پہلے کوشش کریں انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے بعد میں قسمت پہ ریلائے کریں آپ ٹھیک ہے جی تو یہ چند باتیں ہیں آپ جب بھی نیا پیج بناتے ہیں اور نئی پوسٹ لگاتے ہیں میں ریکمنٹ کرتا ہوں کم از کم تین قسم کی آپ کیمپین چلائیں تین قسم کی کیمپین اب دیکھیں ایک جو آپ نے پوسٹ لگائی ہے اس پوسٹ کے لئے انگیجمنٹ پوسٹ انگیجمنٹ کی کیمپین چلائیں اب سمپل سے ایک دیکھیں بات ہے میں نے ایک ایڈ لگایا بیوٹی کریم کا اور اس پہ پوسٹ جب آپ کے سامنے جاتی ہے آپ دیکھیں اس پہ لائکس کتنے ہیں ایک دو لائکس ہیں تو آپ کا اس پوسٹ پہ یا اس پروڈٹ پہ یا مجھ پہ جس کا پیج ہے کتنا ٹرسٹ بیلٹ ہوگا کوئی بھی نہیں آپ کہیں گے یہاں کوئی لائک نہیں ہے کوئی کومنٹ نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں پروڈٹ فیک نہیں ہے جھوٹی نہیں ہے یا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں اور اگر کسی پروڈٹ کسی پوسٹ پہ دو تین ہزار لائکس ہوں کوئی دو سو تین سو کومنٹس ہوں کوئی بیس پچیس تیس لوگوں نے شیئر کی ہوئے پوسٹ تو آپ دیکھیں گے میں اس کو کہتا ہوں پوسٹ پہ رونک لگائیں تھوڑی سی اگر ایسا ہے تو پھر لوگ اس پہ اعتبار کریں گے ٹرسٹ کریں گے ہم اس کو کہتے ہیں اپنی پوسٹ کی آپ بڑے بڑے برینڈز دیکھنے کتنے زیادہ لائکس ہوتے ہیں تو لائکس شیئر کومنٹس اس پوسٹ کی آثورٹی بلڈ کرتے ہیں آپ دیکھیں خود جب یو ٹی پہ ویڈیو دیکھتے ہیں میرا چینل ابھی نیا ہے آپ میں خود کیا کرتا ہوں کہ کوئی بھی میں نے پوائنٹ سرچ کرنا ہے کوئی چیز سرچ کرنی میں دیکھتا ہوں کس ویڈیو کتنے ویوز ہیں اچھا جس کے جتنے زیادہ ویوز ہیں میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ جنہاں وہ بندہ اتنا ہی اچھا ایکسپلین کر رہا ہے الیبریٹ کر رہا ہے لاکھوں میں ہیں تو ایکسپسنل کیسے ضرور ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ تھوڑا سا لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے دوسری بات یہ تو تھی پوسٹ انگیجمنٹ پوسٹ پہ لائکس اور کومنٹس لیں یہ بڑے سستے ہیں میں کہتا ہوں ہزار بارہ سو لگا دیں ایک پوسٹ پہ دو سو روپے آپ پر ڈے لگائیں پانچ دن کے لیے یہ کمپینج چلا دیں بس اس کے بعد پیج لائکس کی کمپینج چلیں پیج پہ کچھ چار پانچ ہزار لائکس ہونے چاہیے یہ جو پیج لائکس ہے تقریباً ون روپی پر لائک آپ کو کاؤس پڑتی ہے اس پر اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے مجھے کچھ پیجیز پہ ٹو روپیز پر لائک بھی پڑا ہے کچھ پہ فور روپیز پر لائک بھی پڑا ہے کچھ پہ ون روپی پر لائک بھی پڑا ہے یہ ویری کرتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن چار پانچ ہزار لائکس آپ لیں آہستہ آہستہ چاہیے اس کو مہینے ڈیڑھ مہینے میں چار پانچ ہزار لائکس پہ لے جائیں اس کا بھی بجٹ ڈیلی ٹو ٹھری ہنڈر لگا دیں بس دیکھیں ہم کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں کچھ انویسٹمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے اس پہ بھی آپ پانچ ہزار کا بجٹ نہ اس کے سوچے آپ نے مارکٹنگ پہ رکھنا ہے تو وہ ہزار پہ آپ پوسٹ انگیجمنٹ پہ لگائیں کوئی تین چار ہزار پہ آپ لگا دیں پیج لائکس کی کیمپین پہ اور ساتھ ہی آپ گیٹ مور میسیجز کی کیمپین چلائیں جہاں سے آپ کو آرڈرز آئیں گے آرڈرز آپ کو اس میسیجز والی کیمپین سے آئیں گے اگر آپ کی ویب سائیڈ نہیں اگر ویب سائیڈ ہے پھر اور آپشنز ہے جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیسز کریں گے ڈیٹیل سے ٹھیک ہے جی تو یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی پہلے پیج لائکس اور پوسٹ انگیجمنٹ لے لیں پھر گیٹ مور میسیجز کی کیمپین چلائیں بلکل نہیں تینوں کیمپینز فرم دا ویری فرس ڈی پیرلل رن کریں انشاءاللہ پہلے دوسرے دن سے یہ آرڈرز بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ چند بیسک انسٹرکشن سی مجھے امید ہے بڑے وار سے اپنے سنی ہوگی ان پہ عمل بھی کریں گے جو ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے وہاں سے دیکھے گا انشاءاللہ ہمارا زبردستہ کام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا ویڈیو کو ضرور لائک شیئر اور اس پر کومنٹ کریں اور شیئر کریں زیادہ زیادہ تاکہ میری بھی حوصلہ حفظائی ہو اور چینل ضرور سبسکرائب کریں اور باقیوں کو سجیسٹ کریں بہت شکریہ اللہ حافظ